ایک تھی مانو بلی جو کسی کی چہیتی یا لادلی نہ تھی اس نے شہر کے ایک کبڑھانے میں آنکولی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک کساب کی دکان کے پاس رہنے لگی وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت پیاری سی بچی ایک بڑی سی گاڑی میں بٹا کر لی گئی اور اس کا بائی ہنہار کتے کے ہاتھوں دنیا سے رحصت ہو گیا وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر مجدی اور مار پیٹ کر بھگا دی تھی مانو بلی نے بھی اہستہ اہستہ اپنی ماں کو بلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا جو ایک بہت بڑے سلان میں گاس پر بیٹی دوتھ پی رہی تھی مانو بلی فوراں آگے بڑی اور اسے پکارا لیکن اس نے بھی بیو کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا مانو بلی کا دل تھوٹ گیا وہ باہر نکلی تو ایک شریر بچے نے نشانہ لے کر ایک پتھر اسے دے مارا پتھر اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ لنگڑا کر گر پڑی بچے کے ساتھ ہی اس کے اس سنہری کرنا میں پر کہکہیں لگانے لگے مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنی زہوی ٹانگ کے ساتھ باگ کڑی ہوئی کہ کہی باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر نشانہ اپنا نشانہ نہ ازمانے لگے اسے انسانوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا وہ اپنی زہوی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داہل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچے سے اس کا واسطہ پڑا جس کا نام زینب تھا زینب کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا کچھ دیر بعد وہ اس کیلئے ایک پیالے میں دودھ لے آئی مانو پہلے تو جج کی اسے بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی مانو بن لی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی اس نے جلد ہی سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی زینب اندر چلی گی تو مانو بن لی نے باگنے کا سوچا مگر اپنے اس نئے مہربان دوست کو چھوڑنے کو اس کا جی نہ چاہا پاہر زینب آئی تو اس کے ہاتھوں میں مرہم پٹی تھی مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بن لی کو کچھ سکون ہوا تو وہ سو گئی اگلے دن زینب اسے اپنے گھر کے اندر لے گئی اس کے وارے دن بھی مانو بن لی کو مہربان اور اچھے معلوم ہوئے چنانچہ جلد ہی وہ اس گھر میں گھر کے فرق کی طرح رہنی لگی مانو بن لی کا دل وہاں لگ گیا ان سب کی مہربانیوں کا سلہ اس نے یہ دیا کہ اس گھر میں سے تمام چھوڑوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا للبیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس نے ہتم کر ڈالے جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی چھوڑوں کی جان پر بنی رہی تھی ان کا کوئی حربہ کمیاب نہ ہوتا مانو بن لی جٹ انہیں پکڑتی اور کھا جاتی اچھا کانا آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بن لی اہستہ اہستہ کمچھور ہونے لگی کا پی کر وہ سارا دن اور رات سوتی رہتی اکثر چوری چپے دودھ بھی پی لی تھی کبھی دوسری چیزیں بھی چپے سے ہڑپ کر جاتی زیادہ کانی کی وجہ سے مانو بن لی بہت موٹی ہو گئی چلنا پرنا اس کیلئے دوبار ہو گیا ایک روز چوڑوں نے بوارچی ہانے میں حلہ بولا تو مانو بن لی ان کی پیچھے دوڑی مگر جلد ہی تک گئی چوہے بھی مانو بن لی کی کمزوری جان گئے تھے وہ ہر روز ادھر ادھر پیرتے اور مانو بن لی انہیں پکڑ نہ پاتے کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی دوڑنے سے اس کا سانس پول جاتا اور وہ تک جاتی ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بن لی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہی اتنا سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اسے اپنا گلیوں میں پیرنا شرارتی بچے کا پتر مارنا اور غریبی کے دن یاد آ گئے اسے انسانوں کی افتغرزی پر غصہ آیا لیکن کسور اس کا اپنا بھی دا چنانچہ اگلے دن سے اس نے زیادہ کانا پینا چھوڑ دیا اور بقاعدہ گی سے روزانہ باغنا ورزش کرنا شروع کر دی سستی کاہلی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا اور پھر جلد ہی وہ دوبارہ چھوہوں کیلئے ہترکانشان اور گھر والوں کی آنکوں کتارہ بن گئی پیارے بچوں آپ بھی سستی چھوڑے دل لگا کر پڑے اور اپنے ماں باپ کی آنکوں کا تارہ بنیں اللہ حافظ